اسلام علیکم اہمیت کا حامل ہے واقعہ کربلا اس حرمت والے مہینے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا درست دیتا ہے ایک دل دہلا دینے والا یہ واقعہ ہے ہر مسلمان کے دل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو عظمت ہے حرمت ہے وہ زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی تو اس بابرکت اور خوبصورت مہینے کے پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو حرمت والا مہینہ ہے عظیم مہینہ ہے ہمیں کیا درست دیتا ہے ایک عظیم قربانی ہمیں کیا درست دیتی ہے اس پر بات کریں گے بارال جی آزربائی جان کے صدر الہام علیف کا دورہ ہے پاکستان امیت کا حامل ہے وزیراعظم ہاؤس میں پرتبا کے استقبال کیا گیا گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ساتھ ساتھ آزربائی جان پاکستان میں دو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا ایسا کہنا تھا صدر آزربائی جان کا ساتھ ساتھ وزیراعظم صاحب شہباز شریف صاحب نے صدر آزربائی جان الہام علیف کی ملاقات ہوئی اور بڑی خوشائند محول میں یہ ملاقات ہوئی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ برادران موالک ہیں خاص طور پر پاکستان کو سپورٹ کرنے کی بات کی جاری ہے یہ بڑا خوشائند ہے کہ جس طرح دیگر جو برادر کنٹریز ہیں ان کے پریزنٹس یا پرائم انسٹرز پاکستان آ رہے ہیں تو بہت بہت زبردست یہ سیناریو ہے جس میں ہم فیوچر کمیڈک کر سکتے ہیں کہ ایک بہتر معاشی مستقبل سامنے کھڑا دکھائی دیتا ہے بارال جی کئی سمجھوتے اور تجارت بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے اصولی مواقف کی حمایت جاری رکھیں گے ایسا کہنا تھا صدر آزربائی جان کا اور ساتھ ساتھ جکارباخ کے تنازع ہیں اس میں بھی کہا گیا کہ پاکستان ہمیشہ آزربائی جان کا ساتھ دے گا ایسا کہنا تو عونریبل پرائی میرسٹر آف پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا بہت اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے صدر صاحب اس وقت موجود ہیں پاکستان میں حسین تھہبو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر جنرلنس حسین کیسے ہیں آپ جی میں چھیک ہوں جی بہت شکریہ حسین ایک تو آزربائی جان کی جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان آئے آئے ہیں اس وقت اور پھر اس کے بعد بہت بڑا یہ جسے کہیں گے بڑا خوشی کا موقع ہے کہ جس طرح جو برادران مالک ہیں ان کے ان کی لیڈرشپ پاکستان میں ٹرسٹ کی ایک فضاء قائم کر رہی ہے جس طرح وزٹ ہوا دیکھا کہ مرہوم صدر ایران کی بھی تشریف لائے تھے پھر اس کے بعد جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئیں پھر ریشن پریزیڈنٹ نے بھی حامی بھری ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے کتنا خوش آئین سمجھتے ہیں اس تمام طرح سینریو میں جہاں بہت ساری چیلنجز تھے اور اب ہم ان چیلنجز سے باہر نکل رہے ہیں دیکھیں جی میں اس میں آز کروں کہ جب سے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی ہے وہ چاہے یہ ٹینور ہو یا اس سے پہلے جو سولہ مہینے کی حکومت تھی ان کا فوکس رہا کہ ہم کسی بھی طریقے سے جو ٹریڈ ہے ہمارا وہ بالیٹل ٹریڈ ہے یا ہمارا ڈائریکٹ چیزیں ایکسپورٹ ہیں وہ ہم کسی صورت بھی ان چیزوں کو بڑھائیں یہ اسی کی قریہ ہے جو وزیراعظم صاحب نے اس پر کام شروع کیا تھا اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ انرجی ہے جس کے اوپر ہم نے بہت کوشش کر کے یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو کہ ہم کہتے تھے کہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ایمپورٹ ہے وہ ایمپورٹ انہوں نے ایٹی بلین ڈالر سے کم کر کے وہ فورٹی تری بلین ڈالر پہ لائے ان سپائٹ اف ڈیٹ ہم نے دیکھا کہ اتنی بڑی سگنیفیکنٹ ایمپروومنٹ آنے کے باوجود بھی پہلے ٹوئنٹی فائی بلین ڈالر جو سیونٹی ایٹی بلین ڈالر میں ایمپورٹ میں تھا وہ انرجی تھی انرجی کم نہیں ہو سکا وہ انرجی ہمارے بہت کوشش کے باوجود پھر بھی فورٹی تری میں بھی وہ اٹھارا ہوا ابھی جو کل پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ٹیم آئی ہے اس میں جو میکسیمم انویسٹر ہیں وہ انرجی سیکٹر کے ہی ہیں وہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ہے کہ ہم کس طرح سے اس انرجی کے اپنے کرائیسس سے نکلیں ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور ہم اپنا ٹریڈ بڑھا سکتے ہیں جب تک ہم اپنے ہمسائے ممالک سے یا ہم اپنے مسلمان ممالک سے کسی بھی صورت میں ٹریڈ نہیں بڑھائیں گے تو یہ معاملات تو ہمارے ایک بلین اور دو بلین کے آئی ایم ایف کرس تک ہی رکے رہیں گے اس کا ایک ہی واحد حل ہے کہ اسی طرح سے انیشیٹیو لیا جائے جو ہمارے دو ہزار اٹھارہ کے چند سالوں میں یہ ساری چیزیں ہماری بہت زیادہ بگڑ گئی تھی جو خراب ہو گئی تھی جو ہمارے ریلیشنشک ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے وہ وزیراعظم میاں شہباز شریف صاحب نے سولہ مہینے میں بھی اس کی بہت کوشش کی کہ اس کو کسی طرح سے ہم نے ریسٹور کرنا ہے اب آپ آنے کے بعد جو ابھی حکومت ہے آپ دیکھیں وہ دن نہیں ہوتا جب ہمیں یہ سننے میں نہیں آتا کہ آج اس ملک سے بات ہوئی آج کل وزیراعظم صاحب خود جا رہے ہیں وہاں سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو یہ ایک ہی واحد حل ہے جس کے تحت ہم اپنی اکانامی کو بہتر بنا سکتے ہیں ہمارے پاس جو ہمارا ملک ہے پاکستان رچ آف تیرسورسز وہ آپ کسی بھی فیلڈ کی بات کریں آپ انرجی کی بات کیوں نہ کریں آپ اگر انرجی کی دیکھیں ہمارے ملک میں چار موسم ہم ونڈ سے بنا سکتے ہیں صرف جمپیر کا ایک کوریڈور جو ہے وہ چالیس ہزار میگا وارڈ بجلی بنا سکتا ہے اور چیپیس بنا سکتا ہے اور وہ پورے پاکستان کی اس وقت جو ضرورت ہے وہ تقریباً بتیس سے تیس ہزار میگا وارڈ ہے وہ پوری کر سکتا ہے ہمارے پاس سولر ہے ہمارے پاس کول ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت اچھے طریقے سے ان سارے سبجکٹ پہ ایون جو پانی سے بجلی بنائی جا رہی ہے اس پہ ہم اس چیز کو کاؤنٹر کرنے جا رہے ہیں گورنمنٹہ پاکستان کہ ہم فرنس سے منیمم بجلی بنائیں جو ہمیں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ہم جب فرنس سے بناتے ہیں تو ہمیں سکسٹی سینٹ میں جا کے وہ ہمیں کاؤس پڑتی ہے اگر ہم اسی کاؤس کو ہم اپنے انڈسٹری پہ لاغو کرتے ہیں تو وہ ہم کمپیر نہیں کر پاتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش ہمارے اس کے ساتھ سریلن کا بھوٹان انڈیا چائنہ تو بہت آگے چلا گیا جب آپ کوئی منیوفیکچر کرنے جاتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں جاتے ہیں وہاں پہ ہماری جو میکسیمم ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل ہے سکسٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے اب جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کی کاسٹ اپ ڈوئنگ بزنس اتنی مہنگی ہوتی ہے وہ ان شیپ آف انرجی کیونکہ آپ کی انرجی مہنگی ہے تو وہ آپ کامپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل مارکٹ میں جس کے تحت آپ کو آرڈر نہیں ملتے ہیں آپ کا ایکسپورٹ ڈکلائن ہو جاتا ہے تو وزیراعظم صاحب کا بہت اچھے انیشیٹیوز ہیں اور اسی طرح سے یہ اگر انیشیٹیوز جاری رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو پانچ سال کی حکومت ہے اس میں ہم بہت آگے چلے جائیں گے اب آپ دیکھیں نہٹ انلی کہ وہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہم جو انٹرنلی جو ایس ای ایف سی کے تحت ہم پروجیکس کر رہے ہیں ہم ایگری کلچر پہ بہت فوکس کر رہے ہیں کل بھی میں نے دیکھا کہ ہم آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہاں خود ہم ایگری ہوئے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ایگری کلچر کو بھی اپنے ٹیکس ریجیم میں لائیں بلکل صحیح کل میں پریزیڈن آسف علی زرداری صاحب کا بھی سن رہا تھا تو انہوں نے ایک بہترین سیجیشن بھی دی انہوں نے کہا کہ جب ہاری کسان ہوتا ہے وہ کسان کو ففٹی پرسنٹ چلا جاتا ہے تو ففٹی پرسنٹ جو زمیدار کو آتا ہے اس طرح سے ہم کسی طرح سے کوئی ایسا روڈ میں بنائیں کہ جو زمیدار کے پاس ہم اٹھا رہا ہے اس پہ لگے ایٹ لیس ٹیکس ریجیم میں تو آئیں پھر آپ ڈی ٹو ڈی اس کو جو ہے فردہ ڈیولپ بھی کریں گے تو ایکسیلنٹ انیشیٹیوز جو وزیراعظم پلس وزیراعظم صاحب کی جو ٹیم ہے اس وقت لے رہے ہیں اور یہی ہماری اچھا کل ہم نے دیکھا کہ جس طرح آزربائی جان کے صدر انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار بھی کیا جب وہ لینڈ ہوئے ان کو ایکس تقبال کیا گیا پرائیمیر صاحب نے ان کو ریسیف کیا پھر اس کے بعد دیگر ٹیم بھی ساتھ موجود تھی پھر جب وہ اسلام آباد کے سڑکوں پر آئے تو انہوں نے بڑا خوشی کا اظہار بھی کیا انہوں نے کہا جی کہ مزید ڈیولپمنٹ میں بھی ہم جو ہے وہ کردار ادا کریں گے اسلام آباد کی اور دیگر جو شہریں بڑے بڑے ان میں اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی کہ وزیراعظم نے جو آزربائی جان میں پاکستانی چاول ڈیوٹی فری برامت کے فیصلے پر انہوں نے صدر کا شکریہ بھی ادا کیا تو یہ کتنی خوش آئند بات ہے جس طرح چھوٹے چھوٹے ریلیف سم دیکھتے ہیں کہ جو دیگر ممالک کی طرف سے اناؤنس کی جاتے ہیں یا برادران کنٹریز ہیں جتنی بھی وہاں سے اناؤنس کی جاتے ہیں یہ کتنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے خاص طرح بی ٹو بی سیکٹر دیکھیں بات یہ نا کہ جس طرح سے آپ نے اس کوششن کے شروع میں بتایا کہ وہ آئے اسلام نمبر ون نمبر ون جب ہمارے پاس اس طرح کا دسٹنگیوش گیس آتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے ائر فورس کے جوان ہمارے ائر فورس کے جو پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں اس کے پلین کو وہ ایک گیسچر ہوتا ہے نا اس کے لیے ایک پلیجر سا مومنٹ ہوتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان افواج وہ چاہے پاک آرمی ہو وہ چاہے پاک نیوی ہو وہ چاہے پاک پاکستان ائر فورس ہو ان کی قابلیت ان کی کیپیٹی ان کی کیپیٹی اور وہ جس طرح سے ویلکم کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ بات کرتے ہیں اسلامباد یہ لوگ ہمارے بھول جاتے ہیں کہ اسلامباد is the most beautiful capital among the world بے شک بے شک بھائی ہم پاکستانی ہیں یہ پراؤڈ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو اسلامباد ہے مجھے تو بہت پسند ہے بہت پسند ہے نام بھی بڑا خوبصورت ہے بہت نام خوبصورت ہے اور وہاں کی جو ایک پلاننگ مطلب آپ کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی developing country میں جا رہے ہیں اور جب بہتندہ لینڈ کرتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو بڑے زبردست طریقے سے دیکھیں جو بھی بہار کے ملک کا وزیر آزم ہوگا صدر ہوگا یا منسٹر ہوگا اس کے لیے بھی opportunity ہوتی ہے نا کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے لیے بھی win win situation بالکل ایسی ہے اچھا اب اس میں جو ہمارے پاس دو project ہیں جو کل آئے ہیں ازربائیجان ایک تو number one ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے وہ وہاں کی جو tours places ہیں خاص طور پر ازربائیجان کی وہ اس سے کیسے کمہ رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو freedom دیا ہوا ہے کس طرح سے لوگوں کو promote کر رہے ہیں کہ وہ ازربائیجان کا ایک شہر ہے جو بہت زیادہ آپ کو popular ہے آپ کے tours کے لیے ہمیں وہ چیز سیکھنے چاہیے دوسری بات اس میں دو project ہیں ایک بی ٹو بی ہے ایک جی ٹو جی ہے جو maximum project جو میں نے پڑے ہیں اس کی detail میں جو جی ٹو جو ہے وہ energy کے project ہیں وہ government to government ہوں گے جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اب آتے ہیں بی ٹو بی کل بھی وزیراعظم صاحب نے اپنے cabinet کی introduction کے بعد leading business man بلائے تھے ان کے جو business man delegation میں آئے ہیں basically بی ٹو بی کا ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ بی ٹو بی کا مطلب ہے business to business business to business ہوتا ہے businessman to business بلکل ایسی ہے اور جی ٹو جی ہوتا ہے government to government وہ state to state ہوتا ہے تو بہت اچھی significant ہے کہ ہمارے پاس جو product ہے وہ ہم export کر سکتے ہیں اور وہ دنیا میں کسی بھی قسم کی اس میں کمی نہیں ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے اگر export کریں وہ ہمارا rice ہے وہ ہمارا vegetable ہے وہ ہمارا fruit ہے جی جی وہ ہمارا ابھی میں حالیہ ایک دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں جو میری ٹائم کا جو ہمارے پاس سمندر کا جو potential ہے جس کو ہم blue economy کہتے ہیں تو اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ وہ انہوں نے ایک presentation دی کہ دنیا میں تین حصہ پانی ایک حصہ زمین بلکل بٹ ایسا ہے کہ تین حصہ resources جو ہے وہ سمندر میں ہیں اور ایک حصہ resources وہ land پہ ہیں سیکھ وہ land پہ ہیں اور ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو explore کریں اور ہماری جو سمندر ہے ہم اس سے فائدے لیں اور ہم اس کے جو c کی product ہے وہ بھی ہم export کر سکتے ہیں اس خاص طور پر ان ممالک میں اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس پہ بھی بہت اچھے طریقے سے کام ہو رہا ہے جو میری ٹائم کے منسٹر ہیں کیسر شیخ صاحب انہوں نے حالیہ بھی ایک زبردست قسم کا ایک even کریا تھا جس میں پورٹ کاسم کے پی ٹی باقی بھی department تھے تو اگر یہ ہو جائے تو ہمیں یہ جو ون بلین اور ٹو بلین کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے یہ دو سو بلین ڈالر کا یہ صرف ہمارا میری ٹائم کا پروجیکٹ ہے ہم اس کو سیریسلی دیکھیں تو یہ خاص طور پر جو ہمارے ممالک جن کے ساتھ ہماری باتچت ہو رہی ہے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں نہیں تھی لیکن ظاہر ہے اور بھی دیگر نیو سٹوریز ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں بجلی کی طلب دس فیصد کم بڑا خوش آئند ہے کیونکہ ظاہر ہے جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ڈیمانڈ ہے اور سپلائی کا جو ریشو تھا اس میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ مشکلات درپیش تھی ساتھ ساتھ دیکھنے زیادہ مہنگے آئی پی پیز کے جو معاہدے ہیں دس پرسنٹ کم بھی ہو جاتی ہے تو بھی دیفنیٹلی جو آئی پی پیز کے ڈیوز ہیں وہ تو حکومت نے کلیر کرنے ہیں اور وہ عزام عوام پر بوجھ جاتا ہے تو یہ کتنا خوش آئند ہے جب وزیرت عوانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو ری وزٹ کریں گے اور جو مہنگے آئی پی پیز ان کو ختم کر دیں گے دیکھیں سر بات یہ نا کہ یہ آئی پی پیز بسکلی آج کے نہیں ہیں یہ پین ازیس صاحبہ کے دور کے ہیں اور خاص طور پر اس میں سے کافی جو ہے نا وہ ہم نے دو ہزار تیرہ میں بھی بنائے بلکل اچھا پھر ایشو کیا ہوا ایشو یہ ہوا کہ دو ہزار تیرہ میں جب میاں صاحب کی حکومت آئی تو اس وقت انرجی کا بہت بڑا کرائسس تھا اور میاں صاحب اس سلوگن پہ آئے تھے کہ ہم آکے اور بجلی کی جو کرائسس ہے وہ خطر اور انڈیڈ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ پروڈکشن ہم نے بڑھا کے اس کو ہم اٹھائیس ہزار میگا وارٹ سے لے کے گئے اور ہمارے پاس جو انفرسٹرکچر تھا وہ انفرسٹرکچر اس وقت سولہ ہزار تھا اس کو ہم نے بڑھانا تھا آگے والے ٹینئور میں جو دو ہزار اٹھارہ میں آنا تھا اور اس سے پہلے دو ہزار اٹھارہ کے آنے سے پہلے جو انرجی کے سیکٹری تھے یونس ڈھاگا یونس ڈھاگا نے ایک وائٹ پیپر بھی میاں صاحب کو لکھا تھا میاں صاحب کے جانے سے پہلے کہ اب اگلا جو پلان ہے آپ کا وہ آپ نے انرجی کو بڑھا کے یہ بہت امپورٹن ہے جو لوگ ہمارے سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ آپ نے انرجی کو بڑھا کے پروڈکشن بڑھا دی آئی پی پیس کے ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کر لیا اب آپ نے انفرسٹرکچر پہ کام کرنا ہے دیکھیں آپ نے بجلی تو بنا دی آپ ڈبے میں لے کے بجلی تو نہیں سپلائے کریں گے اس کے لیے آپ کو انفرسٹرکچر چاہیے دوہزار اٹھارہ کے بعد اس پہ کوئی کام نہیں ہوا جو سب سے بڑا یہ آئی پی پیس کا پرابلم ہے اور وہ آئی پی پیس ہمارے لیے اس وقت بہت مصیبت والی بات ہے جو ہم نے ایگریمنٹ کیے تھے پھر جب دوہزار اٹھارہ کی حکومت آئی اس نے وہ ایگریمنٹ ریوائز کیے انفارچنٹلی اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس سے لے بھی نہیں پا رہے ہم ایک یہ کیمرہ جو ہمارا کھڑا ہوا ہے یہ بجلی پروڈیوز کر رہا ہے اس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ پروڈیوز کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یہ صرف کامے منتلی وہ بتاتا ہے کہ میں اتنے میگا وارٹ کیا ہم اس کو پیسے دیتے ہیں اس کا ایک سلوشن ابھی میں نے ہالیا ایک میٹنگ اٹینڈ کی تھی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو ٹوٹل آئی پی پیز ہیں یہ ٹوٹل آئی پی پیز جو کاسٹ ہے وہ فائی بلین ڈالر ہے یہ بھی ایک آپشن زیرے گور ہے گورنمنٹ کے پاس کہ یہ ہم سارے کے سارے خرید لیں اگر ہم وہ بیکاس وہ جو ہم نے دو ہزار اٹھارہ کے بعد ایگریمنٹس کیے ہیں وہ ہم ڈینائے نہیں کر پا رہے ہیں وہ ہم انٹرنیشنل کورڈ میں بھی اگر جائیں گے تو وہ ہم ہار جائیں گے ہار جائیں گے تو ہمیں پیسے دینے پڑیں گے اس کا دوسرا سلوشن یہ ہے کہ ہم یہ آئی پی پیز کے اگریمنٹس ختم کریں اور ہم یہ آئی پی پیز خود خرید لیں لہذا ہم پروڈکشن تو کر نہیں رہیں ہم ان کو مفت کے پیسے دے رہے ہیں یہ بڑی انفارچونیٹ ہے کیونکہ ہماری اگریمنٹ ہے وہ بنا رہا ہے کیونکہ ہمارے پر انفرسٹرکچر نہیں ہے جو دو ہزار اٹھارہ کے بعد نہیں بنا جس کی وجہ سے وہ ہم سپلائے اور ڈیمانڈ پوری نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ بہت سیریسلی سوچ رہی ہے ہمیں عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور گورنمنٹ کا ساتھ دیں کہ اگر وہ فائی بلین ڈالر میں یہ خرید سکتے ہیں تو یہ خرید لیں گے تو یہ آپ کا مسائل خاتم ہو جائیں گے جو آپ منتلی ایئرلی پی کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو اگریمنٹ آفٹر ایٹین آفٹر ایٹین جو ہم نے بہت غلط ایگریمنٹ کیے ہیں اس کا سلویشن یہ ہے اور گورنمنٹ اس نے بہت اچھے طریقے سے کم بھی کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ پروڈکشن بھی کم ہوئی ہے ہمارا ایکسپورٹ کم ہو گیا ہے ہمارا بتیس سے تہیس آیا تو وہ بھی اور پھر سولر کی طرف جانے کا جو فیصلہ ہے ہاں پاکی جو الٹرنیٹس انرجی کے پاس جا رہے ہیں یہ بہت اچھی بار ہے ابھی حالیہ دو دن پہلے وزیراعظم صاحب بلوچستان گئے بلوچستان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہاں پہ ٹیوبیلز نہیں چل پا رہے تھے اور وہاں پہ وہ ظاہری باتیں وہ اگری کلچر ہی رک گیا تھا تو وزیراعظم صاحب نے وہاں پہ بھی سولر کا پروجیکٹ دیا ہے جو اس کی سلوشن ہے ایپی پیز ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے سولر ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے انرجی کرییشن آپ کے سورسز کیا ہیں آپ سولر سے کریں آپ ونڈ سے کریں آپ کول سے کریں آپ پانی سے کریں بٹ ایٹ اینی کاؤسٹ آپ جو ہے وہ فرنس سے نہ کریں وہ غہر قاتل ہے وہ ہمیں بہت مشکل ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے جی اچھا حسین کوکلی ہمارے پاس ٹائم تھوڑا سے کم ہے روہ سال فورسز پر ایک ہزار تریسٹھ حملے ہوئے سزائیں دوہزار سترہ دہشت کردوں کو سزائیں سنائیں گئی ہیں اور فوج کے حلاف بھتا فورس مگلرز ٹیکس چور منظم پروپاگنڈا کر رہے ہیں سیکیورٹی حکام کی کل پریس بریفنگ تھی انہوں نے یہ تمام تر بریفنگ دی اور جب ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی تو سب سے پہلے تو میرے دل میں تو یہ بات آتی ہے کہ ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے ہمارے جو فوجی جوان ہیں ہمارے جو عسکری ادارے ہیں اس کے بعد ہماری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں پولیس ہے رینجرز ہے تمام ترے بے شمار قربانیاں ہیں اور ان قربانیوں سے پیچھے نہیں ہٹا جا رہا مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قربانیاں جو ہے ان کا نظرانہ پیش کیا جا رہا ہے صرف پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کی سالمیت سوبرینیٹی کو بچانے کے لیے کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں جی بات یہ نا کہ اس میں سب سے پہلے تو جس طرح سے آپ نے فرمایا ہم نے اپنے 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 پاکستان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے بے شک اس وقت جو ہماری سٹیٹیٹیگل کے لیے پوزیشن ہیں ہمارے چاروں طرف ہمارے دشمن آپ پروس میں ایک دشمن ایک بدبودار دشمن کو آپ دیکھیں اس کے پاس سلوگن ہی ایک ہے پاکستان انٹی مسلم پاکستان پاکستان ابھی جو الیکشن کمپین تھی اس پورے الیکشن کمپین کا سلوگن ہی یہ تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے جو ہے وہ پاکستان آپ کو آکھا جائے گا آپ کو دلی پہ جھنڈا لگا دے گا انسپائٹ اف ڈیٹ ہمارے افواج پاکستان ہمارے جو بیرونی میں سمجھتا ہوں نادان نوجوان ہیں اس کو بھی ٹیکل کر رہے ہوتے ہیں اس کو موٹیویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کو انکریج بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جو اندرونی اور بیرونی دونوں جو ہمارے دشمن ہیں ان کو بہترین طریقے سے وہ جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں اور کتنا بھی بڑا دشمن ہو وہ چار گناہ بدبودار موٹا ہم سے کیوں نہ ہو اکانامی کے حساب سے بھی لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کو کسی طرح سے میلی آنکھ سے دیکھے لیکن ہماری ضرورت کیا بات ہے ہماری اس بات کی ضرورت ہے افواج پاکستان اپنے انسٹیوشن کے اخلاف کوئی بات نہ کریں ہم ان کا ساتھ دیں سیکیورٹی سٹیبلیٹی لینکٹ ہے آپ کی اکانامی سٹیبلیٹی سے جب تک آپ کے پاس سیکیورٹی سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تب تک آپ کے پاس اکانامی سٹیبلیٹی کبھی نہیں آسکتی کوئی بھی باہر سے انویسٹر آئے گا اس کو پہلے پیس چاہیے وہ ہمارے افواج پاکستان کر رہے ہیں اور یہ بہت زبردست قسم کا ایک ان کی اچیومنٹ ہے کہ وہ ٹرائل میں لے جاتے ہیں اور ان سب کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں ایک ایگزمپل بناتے ہیں کہ جس طرح سے ریٹ اف اسٹیٹ کو مینٹین کر سکے اور ہم از ای نیشن ہماری یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے افواج پاکستان ہم اپنے لائن آرڈر کے انسٹیوشن کل بھی میری آئی جی صاحب سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ چار آگست کو ہم شہدائے پولیس کا ہم ڈے بنانے جا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ہمیں اپنے پولیس کو ہم اپنے رینجس کو ہم اپنے پاک آرمی کو ہمیں کتنے بھی ہمارے انسٹیوشنز ہیں جو لائن آرڈر مینٹین کر رہے ہیں بھینگ اب پاکستانی ہمیں سب کو ایک سپائی بننا چاہیے اور ساتھ دینا چاہیے ان کو انکریج کرنا چاہیے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح سے پاکستان میں اسٹیبلیٹی آئے پاکستان میں پیس آئے پیس ان اسٹیبلیٹی آئے گی تو ایک آنمی اسٹیبلیٹی آئے تو تو خوشالی آئے گی بہت شکریہ حسین تھے بابدر شیفلائے تینکیو سو بچھو جوننگ اس یہاں لیتے جی چھوٹی سی بریک بریک کے بعد آئیں گے تو دسکس کریں گے واقعہ کربلا اور ہمیں کیا تعلیمات حاصل ہوئیں کیپ واشنگ ڈیبیٹ آئے گی کربلا شرعات حسین وہ ایک بریدہ عبازو وہاں والے علم پرور کی لاش کربلا جو ہے تاریخی پسے منظر کے اعتبار سے ایک ایسی حقیقت ہے جسے جانے بغیر اسلام انسان کو سمجھ نہیں آتا شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی ازگر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا اسلام کے خاطر انسانی مزاج ایسا ہے کہ وہ تاریخ کے اچھے اور برے پہلو دونوں کو یاد رکھتے امام علیہ السلام جو ہے وہ حق پر تھے درد وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ کچھ ہوا ہو فرمانِ مصطفیٰ ہے یہ قولِ رسول ہے حسین و منی و آنا من الحسین جا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین جرقِ نوعِ بشر کے پیارے ہیں حسین انسان کو بیدار کہو لینے دو برقام پکارے جی ہمارے ہیں حسین فرمانِ مصطفیٰ ہے یہ قولِ رسول ہے حسین و منی و آنا من الحسین کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں موسیقی 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 اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اسلام کو بچانے کی یہ جنگ اور اس اسلام میں اپنا پورا گھرانا قربان کر دینا نوازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ جو مسلمانوں کے لیے مشل راہ بنی حق باطل کی اس جنگ میں حق کو کس طرح اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی اس کو ڈسکس کر لیں گے جو رہے میں کیا تعلیمات ملتی ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے اس سے ہمیں کیا تعلیمات حاصل ہوتی ہیں اس کو ڈسکس کر لیں گے ہمارے ساتھ آج موزز مہمان موجود ہیں علامہ ابوبکر صدیق صاحب اسلامیک سکولر علامہ صاحب بہت شکریہ آپ نے مکنکالہ ساتھ تشریف فرما ہے علامہ رضی حیدر زیادی صاحب کسی تعرف کے معتاج نہیں ہے اسلامیک سکولر ہے سر آپ کا بھی بہت شکریہ میں علامہ صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں پھر میں موزز مہمان کی طرف آوں گا علامہ صاحب سب سے پہلے تو ایک ایسا واقعہ کہ دل میں ایک ایسی سی کیفیت ہے جو لفظ بیان نہیں کر سکتے کیا کہیں گے اس سوالے سے ذرہ روشنی ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم وصل علی شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست بردست یزید حقاق بنا لا الہ است حسین بے شک بے شک دیکھئے جو یہ کیفیت ہے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یقینا یہ ہر آپ سے محبت کرنے والے کے لیے غم کی کیفیت ہے بے شک بے شک کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام ہی ایسا بلند و بالا عطا فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل بیعت کی جہاں شان بیان کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی معافضہ طلب نہیں کرتا اللہ ہاں میرے قرابتدار سے محبت کیا کرو سبحانہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو آپ کے قرابتدار کی محبت ہم پر لازم ہے وہ قرابتدار کون ہیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت میرے جگڑ کا ٹکڑا حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا بے دم یہی ہیں تخلیق قائنات مقصود تخلیق قائنات خیر النساء حسین حسن مصطفیٰ علی تو فرمایا یہ ہستیاں تو وہ ہیں جن کی شانیں قرآن بیان کر رہا ہے جن کی شانیں حدیث مصطفیٰ بیان کر رہی ہے جن کی شانیں صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں اور پھر وہ مقام ایسا مقام ہے جہاں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تشریف لا کر دین کو بقا تھا بے شک کیا بات ہے بہت خصورت انداز سے آپ نے اس کو علام صاحب واقعہ کربلا یقیناً ایک ایسا واقعہ ہے جس کی جتنی بات کی جائے اتنا کم ہے بے شمار تعلیمات ہمیں وہاں سے حاصل ہوتی ہیں حق اور باطل کی جنگ تھی یہ حق کس طرح باطل کے خلاف جتنا بھی بڑا ہو جتنا بھی طاقت پر ہو حق کی ہمیشہ فتح ہوتی ہے کیا کہیں گے ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا اور پھر وہاں کے مناظر کیا تھے ذرا یہ بھی تھوڑا سا ہم سے شیئر کی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو اس مناظر سے تازیت اور تاثریت عرض کروں گا بے شک اور اس کے بعد جو فضائل اور جو مناغب ابھی قبلان پیش کی ہے یقیناً یہ ایک اشارہ تھے اس عظیم المرتبت حسی کی اس منزلت کی جانب بے شک کہ جسے اللہ کے رسول نے اپنے عمل سے بھی اور اپنے قول سے بھی دونوں انداز میں سبحانہ بے شک اب ایک ایسی حسی کہ جو آغوش رسول میں پروان چڑھی ہو کیا بات اور جسے ایک ایسے پاکیزہ آغوش میں پرورش پائی ہو اور ایک ایسی عظیم اور علمی اور شجا شخصیت کے ذریعہ یعنی مولا امیر المومنین حضرت علیہ السلام کے ذریعہ سبحانہ اللہ پرورش پائی ہو بھائی مام حسن جیسا ہو کیا بات آپ اندازہ لگائیے کہ وہ ان چار بزرگ حسیوں کے ذریعہ پروان چڑھا ہو بے شک وہ دین کی نسبت اس کا احساس کیا ہوگا اور اس کے جذبات کیا ہوں گے اب اسی دین کو اگر وہ یہ دیکھیں کہ اب وقت یہ آگیا ہے کہ امت کو اس نہج پہ پہنچا دیا گیا ہے کہ وہ ایک زانی ایک شرابی کی بیعت کریں اللہ اکبر اور جرت اور جسارت اتنی ہو اس کی کہ پھر وہ نبی کے نواسے سے بیعت کا تقاضہ کریں اللہ استقفر تو پھر امام حسین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت مدینہ کو اپنے لئے رہنے کے قابل نہیں سمجھتی یعنی مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا جب دار اللہ مہارہ میں بلایا تھا امام حسین کو اور یہ وہ وقت تھا کہ جب امام حسین نے فیصلہ دس سال آپ کے امامت کے صلح میں گزرے ہیں وہ یہ امام حسین نے صلح میں گزرے ہیں پوری امامت صلح میں گزرے ہیں مگر اب وہ وقت آگیا وہ نہج آگئی کہ اب امام حسین جانتے ہیں کہ اب وہ وقت ہے کہ قیام کرنا ہے اور آپ نے بیعت سے انکار کیا جب آپ سے بیعت کا تقاضہ کیا گیا اور پھر آپ مدینے سے روانہ ہوئے اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری مکہ تشریف لائے مکہ میں بھی پھر وہ حالات بنیں کہ آپ آٹھ زلحج اپنا احرام بدل کیا وہاں سے روانہ ہوئے پھر سرزمین کرولہ پہ دو محرم آپ پہنچے ہیں اب جتنے افراد ساتھ تھے وہ سب امام حسین کی فکر میں تھے جو معارفت رکھتے تھے جو پہچانتے تھے وہ اس فکر میں تھے کہ نبی کے نواز سے پہنچ نہ آئے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے سب امام حسین پر اپنی جانے خربان کا نکلتے ہیں حتیٰ لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ ان دنوں میں نہ نکلئے اچھا آپ عراق کی جانب نہ جائیے گا اچھا جا رہے ہیں تو یہ بچوں کو خواتین کو نہ لے جائیے گا امام حسین نے ہر ایک کے جواب میں ایک بڑا نہائی تھی منطقی جسے کہا جب مطمئن کنندہ جواب دیا آپ نے فرمایا میں خوب واقف ہوں کہ مجھے کہاں جانا ہے میں خوب واقف ہوں کسی لے کے جانا ہے اور کسی نہیں لے کے جانا یہ فرماتے رہے اور پھر آپ آگے بڑھے اچھا جو میں بیان کرنا چاہا رہا ہوں کہ سب کو فکر امام حسین کی تھی بے شک مگر امام حسین کو امام حسین کی فکر نہیں تھی آپ کو فکر تھی اسلام بے شک جب یہ نہہ جا جائے کہ میں نے جیسا کہ اشارہ کیا کہ اگزانی اور شرابی کیلئے بیعت طلب کیا اور مدینہ کے وہ اصحاب جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کیوں ان سے بیعت لے لی گئی ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وہ منظر تھی کہ امام حسین جانتے تھے کہ اب قیام کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اس قوم کو بیدار کرنے کے لئے اور اس لئے آپ جو ہے وہ پھر اس مدینہ کو ترک کر کے آپ روانہ ہوئے اور پھر سرطمین کربلا پہ پہ پہنچے کوفے کی جو آپ نے جو تفصیلات سنی ہیں اممان کے اہل کوفہ نے بیعت کی جناب مسلم جب آپ کے سفیر کے حیثیت سے کوفے پہنچے تو اٹھرہ ہزار افراد نے بیعت کی جو امام حسین کو خطود لکھ چکے تھے اور مولا کو دعوت دے چکے تھے آنے کے لئے اور جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اس انداز سے بیعت ہوئی کہ جناب مسلم جیسا ایک فقی اور ایک ذکاوت رکھنے والا انسان وہ مطمئن ہو گیا اور اس نے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ مولا چلے آئیے تو اس موقع پر جب امام حسین آپ تشریف لائے ہیں اور راستے میں آپ کو جنب مسلم کی شہدت کی خبر ملی ہے تو وہاں سے ایک چیز واضح ہو گئی تھی کہ آگے جو راستہ ہے آگے وہ حدف جو ایک پیش نظر تھا وہ نہیں ہے اب جو ہے وہ کوفہ بدل چکا ہے اور اب آگے جو ہے ذہن کو دلوں کو امام حسین نے آمادہ کرنا شروع کر دیا تھا وہ جملے جو آپ کے ملتے ہیں اس میں آپ نے جب دو محرم گسر زمین کربلا بھی پہنچے اور آپ کی سواری آگے نہیں بڑی ہے تو آپ نے اس کا نام پوچھا کسی نے نینوا بتایا کسی نے شیط الفراد بتایا پھر کسی نے کربو بلا کہا اس موقع میں امام حسین نے جناب عباس کو مخاطب قرار دے کے فرمایا کہ بھائی عباس ہاں ہونا یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے اپنے میں لگیں گے جہاں پہ اب ہمارے بچے بھوکے پیاسے زباہ کیے جائیں کہ جہاں ہمارے قتال ہوگا اور دیگر آپ نے تفصیلات بیان کی یہ تو وہ مندر تھا وہ بیک گراؤنڈ تھا جو میں نے سریعاً آپ کی خدمت میں بیان کیا اب امام حسین کا جو قیام ہے یہ قیام آپ نے اپنے الفاظ میں پہن فرمایا کہ اس نے مجھے ایک ایسے دو راہے پر جلا کے خرا کر دیا ہے کہ ایک طرف ذلت ہے اور ایک طرف عزت کی موت ہے اور حیحات من الزلہ میں ذلت کے راستے کو قبول نہیں کروں گا یعنی کہ ظالم ایک فاسق اور فاجر کی بیعت کرنا اور اس کے تقاضی کو پورا کرنا یہ ذلت کا راستہ ہے بے شک اس کے مقابلے میں دوسرے عزت کا راستہ یہ کہ انسان قیام کرے اور اپنی جان اس راہ کے اندر قربان کر دے یہ عزت کا راستہ ہے بے شک یہ ایک ایسا امام حسین کا جملہ ہے جو آج تک حریت پسندوں کو اور شعور افراد کو جہے جرت اور حمد دیتا ہے جھکنے نہیں دیتا ہے بے شک جھکنے نہیں دیتا ہے سر کٹ جائے بگر جھکنا نہیں ہے ذلت قبول نہیں کرنے ذلت کی زندگی قبول نہیں کرنے بے شک بے شک جو تسلیم ہو جاتا ہے ایک ایسے فاسق و فاجر حاکم کے سامنے وہ ذلت کی زندگی گزارتا ہے چاہے کتنی طولانی کیوں نہ ہو کوئی دورائیں اور وہ اگر چند دن کی زندگی کیوں نہ ہو مگر عزت کی زندگی ہو قیام ہو اس کے انجام میں اس طرح ایک موت ہو یہ عزت ہے اور تاریخ نے ثابت کیا چودہ صدیوں گزرنے کے بعد بھی آج یزید لانت اللہ علیہ ہے اور امام حسین آج بھی علیہ السلام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ صاحب بڑے زبرل سنداز سے آپ نے روشنی ٹالی ہے علامہ صاحب آپ کے طرف سشیف لاؤں تو جس طرح علامہ صاحب نے روشنی فرمائی یقیناً وہ لامہات ہیں جس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے دل سوگبار ہو جاتا ہے ایک عجیب شکریت دل میں جنم لے لیتی ہے واقعہ کربلا سے جو درس ہمیں حاصل ہوتا ہے جو روشنی ہمیں ملتی ہے جس طرح اسلام کی بقا کیے جنگ لڑی گئی حق باطل کے خلاف کھڑا ہوا بہت نہتے مسلمان تھے ایک چھوٹا سا گروپ تھا جو اپنے خاندان کو لے کے کون نکلتا ہے اپنے پیاروں کو لے کے کون نکلتا ہے اپنے نومالود بچوں کو لے کے کون نکلتا ہے جس طرح ہم یہ درس حاصل ہوتا ہے اس پر روشنی ٹالیے گا اور پھر خاص طور پر حاضر میں کس طرح اس کو ریلیٹ کیا جائے نوجوان نسل کیا میسیج دیتی ہے اس پر بھی روشنی ٹالے ہیں دیکھیں بلکل ہم تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ میں آرام کی زندگی گزار رہے ہیں اس آرام کی زندگی کو چھوڑ کر اس سکون کو چھوڑ کر دشتو کربلا میں آپ تشریف کیوں لائے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا جاتا ہے اس کا مقصد کیا تھا تو بات ہمیں یہی ملتی ہے کہ اس کا مقصد حق کی بقا تھا اس کا مقصد باطل کو ختم کرنا تھا اس کا مقصد نظام کی بات تھی وہ نظام جو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تھا اب یہاں پر دیکھئے نا کہ یزید کیا کہتا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جناب آپ مسجد سمح لیے آپ ادارہ سمح لیے آپ قرآن بھی پڑھائیے آپ نماز بھی پڑھائیے آپ جو ہے وہ حکومت کی بات نہ کیجئے حکومت میں معاملات ہوں گے شرابی معاملات ہوں گے زنا کے معاملات ہوں گے دیگر معاملات ہوں گے حقوق سلک کیے جائیں گے آپ ان چیزوں کی بات نہ کیجئے وہ کہتا تھا کہ حکومت کی بات میری طرف چھوڑ دیجئے باقی معاملات آپ سمح لیے امام حسین رضی اللہ تعالی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا حکومت اور سیاست وہ کبھی دین سے جدہ نہیں ہو سکتی آپ دیکھئے نا کہ اگر حکومت اور سیاست دین سے جدہ ہوتی تو آقا علیہ السلام کے صحابہ کبھی میدان جہان میں تشریف نہ لاتے بے شک حضور کبھی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہ کرتے پھر مدینہ سے مکہ فرانہ ہوتا تو مقصد کیا تھا کہ وہ حکومت کو وہ دین سے جدہ کرنا چاہتے تھے اور یہی باطل تھا امام حسین اسی حق پرشار کیلئے تشریف لائے تھے اور اگر میں اس کا بلاسہ مختصر آپ کے سامنے عرض کروں تو کسی نے کہا کہ یزیدیت وہ بربریت کا نام ہے اور حسینیت استعارہ ہے انسانیت کے لیے یزیدیت یہ خیانت تھی اور حسینیت وہ امانت ہے یزیدیت ظلم تھا حسینیت عدل تھا یزیدیت جو ہے وہ جفا تھی حسینیت سراسر وفا تھی اور یزیدیت اگر مختصر میں آپ کے سامنے کہوں وہ باطل تھا اور حسینیت وہ حق کا پرشار تھا وہ حق کا بلم کرنا تھا امام حسین رضی اللہ تعالی نے اپنی شہادت سے جہاں بے شمار سبق ہمیں عطا فرمائے جہاں نماز کا سبق دیا جہاں قرآن کا سبق دیا جہاں اہل بیعت نے پردے کا ہمیں سبق دیا وہیں پر سب سے بڑا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں حق کے لیے کھڑے ہونے کا سبق ملتا ہے وہ باطل کو ختم کرنے کا ہمیں سبق ملتا ہے اور یہاں پر دیکھئے نا کہ آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسیں ہیں جن کا مقام کس قدر بلند و بالا ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من احبنی و احب حادین و اباہما و امہما کانا معیف کی درجتی حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو مجھ سے محبت کرے پھر امام حسن امام حسین سے محبت کرے حضرت علی سے محبت کرے حضرت فاطمہ تو زہرہ سے محبت کرے حضور نے فرمایا پھر کل بزور بروز محشر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میری رفاقت عطا فرمائے گا اور بڑی خوبصورت حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا الرعاوی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضور کے صحابہ و اہل بیت قرآن نے فرمایا روحاماؤ بینہوں حضرت علی ہیں حضرت عمر فاروق ہیں حضرت عمیر معاوی ہیں حضرت عثمان گنی ہیں فرمایا ایسے محبت کرتے تھے جیسے بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے والے تھے حضرت عزابر البدایہ والنہائی کی حدیث پاک ہے آپ فرماتے ہیں دخلتو علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا فہوا حامل الحسن والحسین علا برکی میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام اپنی پیٹ پر امام حسن کو بھی سوار کی ہوئے امام حسین کو بھی سوار کی ہوئے کیا خوبصورت مناظر ہے آپ کہتے ہیں میں وہ منظر دیکھ رہا تھا میرے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی کہ میں نے کائنات میں ایسا خوبصورت منظر نہیں دیکھا کہا کہ میری زبان سے بے ساختہ پھر جاری ہوا میں نے کہا کہ نئے عمل جملو جملو کومہ کہ اے پیارے شہزادوں دیکھو تو صحیح کہ تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری طرف دیکھا مسکرائے انہوں نے فرمایا ونی عمر راکیبانی ہما اور جابر دیکھو تو صحیح کہ جو سوار ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں تو وہ شہزادیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا وہ میدان کربلا میں تشریف لاکر حق کا پرچار کرتے ہیں حق کے درس اور سنا دیتے ہیں بے شک بہت بزرگر دوست علامہ صاحب یونیٹی کی جہاں ہم بات کریں ایک ساتھ کڑے ہونا حق حاصل کرنے کے لیے باطل کے خلاف ایک ہو جانا دور حاضر میں اگر بات کریں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے دیکھنے آدم استحقام اس کے بعد پھر عدم پرداشت سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے ہم ایک قوم ایک اسلام ایک دین کے رکھوالے ہیں آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں وہ میسج جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا حضرت امام حسن نے دیا امام حسین نے دیا دور حاضر کے اگر بات کریں تو یہ تمام تر چیزیں بہت کم ہیں عدم پرداشت کوئی اگر لے لیں تو اس یونٹی سے ہمیں کیا درس حاصل کرنا چاہیے کیوں ہم نے دوری اختیار کر لی کیوں وہ میسج اپنا نہیں پائے مجھے قبلہ کے بیان سے تھوڑی جورت ملی حالانکہ پہلے کچھ اسٹریکشنز تھی تو میں آپ سے سب سے پہلے ایک سوال آپ کے سوال میں رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رسول خدا سے یزید تک کیسے پہنچے ریاست مدینہ رسول خدا نے قائم کی تھی وہ نظام رسول خدا نے قائم کیا تھا پھر یہ سفر بجائے آگے بڑھنے کے اور بلند ہنے کے اسلام اور نکھرنے کے یہ یزید تک کیسے پہنچا یہ اہم سوال ہے نظام زوال پذیر کیسے ہوا اس نحج پر کیسے پہنچا کہ یزید قابض ہو گیا ایک بنیادی سوال ہے نظام کیوں کر زوال پذیر ہوا اس کے اصباب علل کیا ہیں بنیادی بات جیسے قبلانگا کے نظام کی حقیقت یہی ہے میرا اتفاق سیسرے میں موضوع بھی یہی ہے دوسری چیز امام خوانی کا ایک جملہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ تم ہاتھ کھول کے اور ہاتھ باندھ کرنے پر ہاتھ کھول کے اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے پر لڑ رہے ہو اور دشمن تمہارا تمہارے ہاتھ کاٹنے کی فکر میں ہے اللہ حبی اللہ حبی اللہ حبی یہ بڑی غور فکر کرنے والی بات ہے اب وہ جو دشمن ہے ایک صدیاں گزر گئیں ہیں اسلام کو شیعہ اور سنی کے عنوان سے اتنا کمزور کر دیا گیا تقسیم کر دیا گیا کہ یہ اسلام جو آیا تھا غلبے کے لیے اسلام آیا تھا غلبے کے لیے بے شکر اور اسے غالب ہونا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ مگر صدیاں گزر گئیں اسلام غالب نہیں ہو سکا اور یہ مشرق اور دشمنان اسلام ہر دور میں اپنی سادشوں میں کامیاب رہے ہیں وہ دشمن جس نے مسلمانوں کو تقسیم کر کے رکھا اور ہمیں ایک دوسرے میں الجا دیا اور ہماری توجہ اس اصل دشمن سے ہٹا دی جو کل بھی منافقین کی صورت میں سادشوں میں مصروف تھا اور آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کی جو صورتحال جو ظلم و ستم ہو رہا ہے عالم اسلام کہاں ہیں وہ حکومتیں کہاں ہیں ایکنی قوتیں کہاں ہیں آج بھی وہ دشمن اپنی سادشوں میں مصروف ہے اور اس نے نظام کو پورے عالم اسلام کے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے اور مسلمان آج بھی پسرائے ہیں وہ نظام کی بات کی اقبلانی وہ نظام کا ہی مسئلہ ہے کل اسی نظام جو اللہ کے رسول لائے تھی وہ نظام چلتے چلتے آہات میں آگئے یدید کے اور یہی جو اشارہ کیا بھی کہ یدید نے کہا کہ آپ اس کو نہ چھیڑیں یہی مزاج آج بھی ہے آپ نماز پہ لیے آپ عدداری کیجئے آپ جلوس نکالی آپ ملاد کیجئے آپ اور بھی دیگر اپنے کام کیجئے مگر نظام کی بات نہ کیجئے آپ حکومت کی بات نہ کیجئے پورے عالم اسلام میں یہ فکر ایک دے دی گئی ہے اور امام حسینی کا بھی جملہ ہے آپ فرماتے ہیں اگر یہ عدداری نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا اسلام کی یہ جو ایک ریل تعلیمات ہیں جو امام حسین کی جن کی جانب ابھی جن جملات میں اشارہ ہوا اور امام کا ایک جملہ میں نے نقل کیا یہ درقیقت اسی امام حسین کے ذکر کی رہے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں بنو امیہ نے بنو عباس نے اس ذکر کو مٹانے کی بڑی کوشش کی کہ امام حسین کا ذکر نہ ہو سہرہ میں اور جو لشکر لے کے امام حسین کو چلا گیا ہوا ایک لق و دق سہرہ کے اندر ان کی منصوبہ بندی یہی تھی کہ قصہ یہاں پہ ختم ہو جائے ذکر ختم ہو جائے متوکل نے امام حسین کی قبر کو مٹانی کوشش کی پانی اس سرزمین پہ چھوڑ دیا اپنی ساری کوششیوں میں یہ قمران ناکام رہے امام حسین کا ذکر زندہ اس ذکر کے ذریعے وہ ویلیوز زندہ رہیں وہ اقدار زندہ رہیں یعنی انسانیت کے لیے نجات ہے امام حسین کے اس قیام کے ذریعے جو جرعت ملی اور جو بصیرت ملی اور وہ جو ایک جیسے کہتے ہیں باطل سے ٹکرانے کی جو آج بھی موجود ہے یہ اگر کربلا نہ ہوتی اور امام حسین کا قیام نہ ہوتا تو شاید اسلامی یہ ویلیوز کب کی ختم ہو چکی ہوتی اور یہ نظام کب کا لپڑ چکا ہوتا ہے یا یہودیوں کی جو پلاننگ تھی اب میں آپ کے سامنے کھل کے ایک بات کر رہا ہوں کہ یہودیوں نے ہمیشہ کچھ جس طرح انہوں نے گدشتہ کتابوں کا آسمانی تحریف کیا اور اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لیا ان کا انتظار یہی تھا کہ رسول و خدا زندہ سے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنے حساب سے اس کو ڈھال لیں گے کیونکہ یہ یہودی وہ ہیں جو پہلے سے آکے اس طرزمین پر آباد ہو گئے تھے آخری پیغمبر کے انتظار میں اور جب پیغمبر کی بلادت ہوئی اور وہ علامات سامنے آئی اور یہ گئے وہاں اور ان کو پتہ ہی چلا کہ وہ عبداللہ کے گھر عائدہ ہوا ہے عبداللہ ابن عبد المطالب کے گھر اور یہ سطلہ جا کے جناب اسماعیل سے ملتا ہے انہوں نے کہا ہم تو جناب عساق کی اولاد سے انتظار کرتے ہیں نسلی تأثب سبب بن گیا وہ یہودی جو آخری پیغمبر کے انتظار میں آئے تھے اپنے آپ کو انہوں نے مضبوط کیا قلعے بنائے تھے اسلاح ساز سے معیشت پر کنٹرول کر دیا تھا مگر جب نسلی تأثب سامنے آیا تو انہوں نے اسی پیغمبر سے دوری اختیار کر لی بیست کی بادرسلو خدا کے عقائش سے انہیں جنگ نہیں تھی مگر جب احکام آئے کہ شراب حرام جوا حرام قمار حرام یہ اپنے ذنہ حرام سود حرام جب یہ احکامات آئے تو یہاں سے ان کو نقصان پہنچا ان کی معیشت کو نقصان پہنچا جو انہوں نے پورا ایک سسٹم اپنے کنٹرول میں کیا ہوا تھا جب اسے نقصان پہنچا تو یقیناً وہ پھر اسلام کے خلاف سادشوں میں مصروف ہو گئے بلکل ٹھیک علامہ صاحب بقت کی ذرا قلت ہے مجھے انداز ہیں ہم جب چاہتے تھے مزید گفتگو ہو اور اس پر جتنی بات کی جائے تھے بہت شکریہ آپ تشریف لائے تانکی سو مچ جوائننگ اس علامہ صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت نکال آتا ہے سو مجھے جوائننگ اس یہاں لیتے ہیں آپ سے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح کیپ وچنگ دکھئے موسیقی